الحمدللہ والتفاق و السلام و اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم الغیبت و اشد من الزنا اور دوسری حدیث میں کہ اگر کسی کے سامنے پی بط کی جائے من اختیبہ اکووہ المسلم کسی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ایک راج کو آؤٹ کیا اور مجھ کو بھی یہی دعوت ہو رہا تھا اور وہ قسم خالے کی یقیناً اس کے اندر یہ مرض ہے یہ گناہ ہے تو بھی غیبت حران ہے اگر وہ مرض نہیں ہے وہ آئے نہیں ہے تو بہتان ہے دو اسطلاح سمجھ لیجی اگر کسی کو جھوٹا انلام لگا کر اس کی رسوائی و بلائی بیان کی جھوٹا یہ بہتان ہے یہ غیبت کہتے ہیں کی سچے عیب کو بیان کرنا اور غیبت کی حرام کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت عزیز عزمہ کا یہ اکتہ ہے جیسے بیٹے کو اے کسی کا بیٹا نمازی نہیں ہے اور اببہ اس کے کان آیشتا ہے گوش مالی کرتا ہے سزا بھی دیتا ہے لیکن اگر ہوتلوں میں جگہ جگہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے اس کے بیٹے کیلئے آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں یار یہ بیٹا ان کا فلانے کا بے نمازی ہے تو باپ کو ناگرار ہوگا ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کر رہے ہیں ہم ان کے غلام میں مالک اور غلام کا ماملہ ہے لیکن آپس میں غلاموں کو اور بندوں کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا کہ تم میرے بندے کے بارے میں مسوائی کا تذکرہ کرو ہاں جس کا نقصان متعدد ہو مثلا کوئی گمراہ نسان ہے گمراہی کا لیٹریٹرے سے لکھتا ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تب علماء پر فرق ہے تو اس کے خلاف لکھنے کی یہ شخص گمراہ ہے اس کی کتاب مت کو اس کی باتیں مسلم ہیں مگر جس کا ضرور متعدد نہیں ہے اپنی اپنا ذاتی فعل ہے تو اس کو تنہائی میں سمجھا دو تنہائی میں مثلا شراب پیتا ہے تنہائی میں سمجھا دو کہ ہم ایسا کرنا چک لیں لیکن جگہ درہا اس کا تذکرہ مت کرو اور صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہم نے کہ غیبت کے ذنا سے کیوں زیادہ اشد ہے غیبت زنا سے کیوں زیادہ اشد ہے آپ صلو اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت میں اطلاع نہیں ہے اطلاع نہیں ہے تو جس مجھلس میں غیبت کی ہے اپنے سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے کیونکہ امی اس کو عذیت نہیں پہنچی اطلاع نہیں ہوئی یہ تحقیق ہے کہ علمت مجھدد ملت مولانا شفل صاحب پھانی رحمت اللہ لے کے ہے جس کو کم لوگ جانتے ہیں ورنہ بعض لوگ نادانی سے خط لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی اس لئے معافی چاہتا ہوں بلا واجب اس کا دل خراب دیا اس کو اور غصہ آتا ہے کہ عجیب دوست تھے تعلقات میں بردمرگی پیدا ہو لکھتی ہیں یہ عذیت جب تک جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں مگر جس معاہول میں غیبت کی ہے ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں بہت نالائق بہت کمینا پر مجھ سے ہو گیا ان میں بہت سے خوبیاں ہیں یہ عذیت آپ لوگوں کو پھر دل اپنا صاف کر لو اور کچھ پڑھ کے اس کو بخش لو میرا مشہورہ ہے کہ روزانہ تین مرتبہ قلو اللہ شیخ پر کر کے تمام امت کو بخش لو اس عنوان سے کہ اے اللہ کسی کا حق ہمیں مارا ہو کسی کی غیبت کی ہو بلا بھلا کہا ہو اس کا سواب پیامت کے دل دے کر ہمارا راضی نامہ کرا دینا مگر مالی حق دینا پڑے گا اگر مر گیا ہو تو اس کی اولاد کو دینا پڑے گا مارشین کو دینا مال تو ہے ماتی سے مال مات نہیں ہوا مال تو دینا پڑے گا لیکن اگر براہ غریبی یا کسی مجبوری سے نہیں دے سکا تو وہ بھی سواب بخشنے سے امید ہے کہ اللہ تعالی راضی نامہ کرا دے مگر مال ہو اور پھر بھی کنجوسی چیزہ نہیں کر رہا ہے تو پھر مال تو ہر صورت سے دینا پڑے گا تو یہ سمجھ لیجئے بعض سے ویسے ہیں کہ جس میں اس سے معافی مانگنا آبادی نہیں ہے بلکہ بلکہ معافی نامانگنا آبادی ہے جیسے جیسے فشتیر میں کسی سے کسی لنکی سے اس کا غلط معاملہ نامنازد غیر شریفانہ کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا نیسے رجی زنہ ہو گیا اس کے بعد وہ اللہ وعلا بن گیا طواہ کر گیا شیخ سے مرید ہو گیا اے تو اس کی معافی مانگنا واجب نہیں نہ مانگنا واجب ہے کیونکہ اس سے اس کو عذیت پہنچے گی تکلیف ہوگی شر و حیاء آئے گی اور عذیت پہنچانا حرام ہے مسلمان کو عقل کی بھی خلاف ہے کیونہ ہی لڑکی جس سے نامناسب حرکت صادر ہو گئی کسی سے اب وہ جد ہے یا کوئی اور بڑے عوضی پر ہے اب جا کر اس کے بچے نہیں وہاں بیٹھیں گئے ماسی مانگنا یہ سخت فتنہ ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کے حقان اسلام کے حقانی ہونے کی دلیل ہے ورنہ کوئی مؤمر خاتون سے کوئی کہے کہ ہم تم جب کلاس فیلس ہے تو وہ سے کچھ گستاقی کچھ نالاقی کچھ گناہ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو جہذا اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے اللہ سے ماں بھی مانگنے لو بس ختم ایسی لڑکے لڑکوں کے ساتھ دتفری ہو گئی ہو تو پھر وہ لڑکا بہت بہت داکتر ہے اور جا کے اس سے مریض اور جا کے کہلائے سب مریضوں کے ساتھ کہ میں سے جو آپ کے ساتھ میں نے گناہ کر گیا تھا میں اس سے ماں بھی مانگنے آیا ہوں تو کتنی شنوندگی اللہ تعالیٰ پر قربان جائے گی کہ جس مالک نے زنہ اور لڑکوں کے ساتھ بدفیلی شہرت کی بیماری افعال کو ماں بھی مانگنا جائز ہی نہیں ہے اس سے حضیت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ سے ماں بھی مانگنے تو ختم مگر اس ماں بھی مضمون ہو کہ اللہ جس سے میری شہرت اور نفرد زنہ اور گناہ جتنی ہوئی ہیں شہرت کے اس سے جو ہم کو نقصان پہنچا اس کی بھی تلافی کر دیجئے چونکہ عادت خراب ہمیں سے بار بار گناہ کا تقاضی شدیل ہوتا ہے ایک مرتبہ جس نے گناہ کیا ہے ساری زندگی اس کو مجاہزہ کرنا پڑے گا اور دوسری جس کے ساتھ ہم نے گناہ کیا اس کی جو میں نے عادت خراب تھی اس کا وزار ہم نے دکھر بنائے ورنہ صحیح جا لیا اگلا اگلا جس کے ساتھ گناہ کرے گا اس کا سکھایا ہوا یہ ظالم خدیث اول جو ہے مرتبہ اول تو گناہ کے دو عشم ہو گئی یہاں لازمہ اور متعبیہ خود بھی عادت خراب تھی اور ساری زندگی مجاہزہ شاقہ شدیلہ شدیل مجاہزہ اس کو کرنا پڑے گا تو گناہ کرنے کے بعد اس کی عادت اس گلے سے گزرنے کی ہو گئی اس کو پڑے گا لہذا صحابی زندگی مجاہزہ اٹھائے اور یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ گناہ کیا یا اللہ ان کو ہی وری اللہ بنا دے ایسا نہ ہو کہ میری دالی ہوئی عادت گناہ کی وہ آگے بھہ جائے اور تمام مبال ہمارے سر پر آئے جیسے کہ میرے ملشد مولانا شاہ علیہ و حق صاحب دان و برکاتہ نے بھرمایا کہ اگر کوئی پان کی دکان یا جنرل رسٹور اس تیلی ویزن لگاتا ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے پان تو کھائیں گے تو اس تیلی ویزن پر جتنے مالوک سو آدمیوں نے دیکھا اس کو تو سو آدمیوں کا جو الگ الگ گناہ ہے سب اس تیلی ویزن لکھنے والے کے سر پر لابا جائے گا اس لئے یاد رکھو اگر کسی نے ایک دفعہ بھی گناہ کر کے کسی انسان کی عادت خراب کی ہے اور وہ پھر اسی عادت کی بنا پر آگے گناہ کرتا ہے سب کا وبال اس بالی میں اول پر آئے گا جس نے اسی عادت خراب کی ہے اللہ ہی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ ہمارے گناہوں کے نقصانات لازمہ جو ہماری ذات کو پہنچا اس کو بھی معاف فرمائیے اور خالی معافی معافی میں بھی یہ تلافی بھی کر دیئے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں اور ملکہ بے حیائی کو ملکہ حیاء سے تبدیل فرما دیئے کیونکہ ہر گناہ سے انسان بے شرم ہلا گا ہے ہر گناہ سے انسان بے حیاء ہو جاتا ہے شلوار اتر جاتی ہے حیاء کہاں رہتی ہے اگر حیاء ہوتے تو گناہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگلے کو جو کرتا ہے گناہ جس کے ساتھ اس کا بھی حیاء ختم کرتا ہے یہ بے حیاء نہیں ہے اور دوسروں کے لیے حیاء سوچ ہوئی ہے لہذا یہ بھی دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں سے جن کس مخلوق کو نقصان پہنچا اور ان کی عادتیں خرال ہوئیں آپ ان سرکوں پر یلدہ بنا دے اور ان کی بھی نقصانات لازمہ نقصانات متعبیہ خب غور سے سنوے الفاظ نقصانات لازمہ نقصانات متعبیہ جو دوسروں تک پہنچ گئے جرہ سے ہونے گناہوں کے اس کی آبت میں شان کرم کے شاہیاں میں شان تلافیق فرما دیں کہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے میرے حق میں اور ہم کو اللہ والا بنا دیجئے لیکن میرے ذریعے سے جن جن مخلوق کی محنی عادت خراب کی گناہ کر کے نقصانات لازمہ تو معاف فرمائیے اور میرا ملکہ بے حیائی بے غیرتی اور بے شرمی کی جو خبیت عادت ہے اس کو حیاء سے تبدیل فرما دیجئے اور میری قرار شریفانہ حرکت کو شنافان سے ملد دیجئے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوا ہے ان کی عادتیں خراب ہوئیں وہ آجے گناہ کر کے میرے اوپر ببال نہ بنیں بلکہ ان کو بھی اللہ والا بنا دیجئے متقی کر دیجئے تاکہ میرا سیعہ میرا سیعہ متعبیہ نہ ہو جاریہ نہ ہو جیسے حسنا جاریہ ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ایسی بلائی جاریہ ہو جاتی ایک شخص نے کسی کے بچپن کو نقصان پہنچا دیا بچپن نے اس کے ساتھ مقالع کر لیا اب وہ زندگی بہن تو عادت خراب ہوئی سب کا گناہ اگر سو بچپے اس نے بچھینے کی سو بچھینی کا عذاب اس ظالم اول اور خبیر کے اول پر بھی آئے گا پتہ کر جائے گا قیامت کے دن پر اس میں یہ دعا چکھا رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کے نقصانات جو میری ذات کو پہنچے اس کی بھی تلافی فرما دیجئے کہ دو نقصان پہنچا ایک تو حیاء ختم ہوئی بے حیائی کا مادنہ آگیا نمبر دو غیر شریفانہ مزاد بن گیا مزاد سوالہین نہ رہا گناہ سے مزاد سوالہین نہیں رہتا مزاد سوالہین بن جاتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوئے ان کا بھی ہم نے مزاد دیارہ ان کا مزادی دیارہ لہذا ان کو بھی مشکومی ان کو بھی سوالہین بنا دے اور حیاء اور تقوی والی حیاء ہمیں دے اور متعلقین جن گناہوں سے میرا تعلق ہے جس عورت یا مرد کے ساتھ سب کو اللہ تقوی دے دے اور میرے سیئیہ کو اور میرے گناہ کو جاریہ نہ ہونے دے تو اللہ تعالیٰ کے اسلام کے برق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ غیبت کا معافی مانگنا واجب اس وقت ہے جب جس کی غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائے اور جب خبر نہیں ہے تو جس مدلس میں غیبت کی مہیں کہہ دو کہ بھائی مجھ سے نالاکی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں جہاں ان میں کچھ خرابی سہی کون ہے جو بندہ بیائر ہو بھائی مجھے